اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز خواتین و حضرات بخیریت ہوں گے آپ اور امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز سے آپ مستفید بھی ہو رہے ہوں گے ایک گزارش کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے بتائے ہوئے وظیفے بلکل چھوٹے آسان اور قرآنی ہوتے ہیں جن میں آپ کو لمبے لمبے چلے کاٹنے کی یا چیزوں کو دفن کرنے کی یا جلانے کی یا کوئی مشکل یا کٹن عمل کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہوتی ان وظائف کی جو ریڈ کی ہڈی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے ہمارا یہ کوشش شماری یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اتنی آپ کے زبان سے نکلی بھی وہ دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں آج ان بہنوں کے لئے یہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جن کو اس بات کا ہر وقت خوف رہتا ہے اور یہ وظیفہ شادی شدہ بہنوں کے لئے اور جن کی شادی ہونی ہے دونوں کے لئے یہ اکثر مفید ہے جن بہنوں کو یہ اکثر خوف رہتا ہو کہ وہ مرد کے یعنی کہ اپنے خواند کے قریب جانے سے ڈرتی ہوں یا پھر ان کے دل میں وہم و اگمان ہو اور جن بہنوں کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور وہ اس بات سے ڈرتی ہوں تو وہ یہ وظیفہ کریں گی اس وظیفہ کو کرنے کا بہترین وقت اور موضوع وقت آدھی رات کا وقت ہے آدھی رات کا وقت یعنی کہ عشاء کی نماز کے دو یا دھائی گھنٹے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے قرآن مجید کے سورہ قدر آپ نے پڑھنی ہے اور وہ آپ نے کھڑے ہو کر باوضوحالت میں قبلہ رخ مو کر کے نظریں جو ہے وہ اپنی آسمان کی طرف کر کے اور دل میں اپنا مقصد رکھ کے آپ نے سورہ قدر کا تین سو تیان دفعہ ورد کرنا ہے تھوڑا سا مشکل وظیفہ ہے لیکن آپ نے اس کو اکیس دن تک لگتار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ آپ کو پتا چلے بغیر حل ہو جائے گا مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور رابطہ قائم کرنے کے لئے ہمارا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ